کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم دھان کی دو بہت ہی اچھی قسموں کا کمپیر کرنے والے ہیں نمبر ایک پہ ہم نے رکھا ہے سوانہ دھان کی ایک ورائٹی جس کو ہم سوہ اسمار دھان 73 جیسے ایک اپسیس سوہ 73 جیسے ایک کے نام سے جانتے ہیں نمبر دو پہ ہم نے ٹاٹا دھان کی ایک ورائٹی کو رکھا ہوا جس کو ہم ٹاٹا دھانیا ڈی آر تیراسی چھتیس کے نام سے جانتے ہیں یہ دونوں برائٹیاں کافی اچھی برائٹیاں ہیں اچھا اتپارن دیتی ہیں تو چلیے اس کے بعد میں تھوڑا بہت جان لیتے ہیں کون کون سے بزستائیں پائے جاتی ہیں بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سا انتر ان دونوں قسموں میں پائے جاتا ہے کون سے قسم آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکتی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم سوانہ دھان کی برائٹی سوہ 73 جیسے ایک کے بعد میں جانتے ہیں کسان ساتھ ایک کم عودی والی برائٹی ہے ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن کا سمیں لیتی ہے اتنے دن میں یہ جو کس میں وہ پک کے تیار ہو جاتی ہے گرنے کے پر تھی سینسیلتہ بھی اس میں پائی جاتی ہے اس میں بیل بی کے پر تھی بھی سینسیلتہ پائی جاتی ہے یعنی اس میں بیکسٹریل لیف بلائٹ نہیں لگے گا جو دھان کا جھلسہ بیماری ہوتا ہے وہ اس میں نہیں لگنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر پرسٹ میں کافی اچھا پتن آپ کو دینے والی ہے بہتر اس کے وجندار دانے ہوتے ہیں مدہم اچائی کا اس کا پودھا ہوتا ہے کیونکہ یہ کم دن میں تیار ہو جاتی ہے تو آپ آلو مٹر سبجیاں گے ہوں آسانے سے آپ سمیں پہ لگا پائیں گے جو ہماری کسانساتھی سبجیوں کی کھیتی کرتے ہیں وہ ایک قسم لگا سکتے ہیں جلدی تیار ہونے سے اس میں خادوں کی مطرح بھی کم لگتی ہے کم خاد کم دوائیں کم سچائے کیا ہو سکتا آپ کو کسانساتھیوں پڑھنے والی ہے اس میں ایک وسستہ اور بھی پائے جاتے ہیں کہ اس کی فرحہ مکت بالیاں ہوتی ہیں ملتب بالیوں کے اندر چاوز آپ کو کھالی نجر نہیں آئیں گے سب ہی دانے کا بھراؤ اچھے سے نجر آئے گا جس سے بہتر ملنگ پر تیصد بھی آپ کو سوانو دھان یہ ورائٹی سوہ تیہتر جیرو ایک میں دیکھنے کو مل جاتی ہے ابھی نئی ورائٹی ہے ایک دو سال پہلے ہی کسانوں کی بیچ میں اس کو اتارا گیا ہے تو آپ سوہ احمار دھان تیہتر جیرو ایک بھی لگا سکتے ہیں آپ کو یہ بھی نراض نہیں کرنے والی ہے اب ہم جانتے ہیں کسانساتھیوں نمبر دو والی ورائٹی جو ٹاٹا کی ورائٹی ہے دھانیا ڈی آر تیرا سے چھتیس کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں تو جو دھان کی یہ ورائٹی ہے دھانیا ڈی آر تیرا سے چھتیس اس کو آپ سال میں دو بار لگا سکتے ہیں ہمارے بہت سے جگہ پر ہم دھان کی کھیتی سال میں دو بار کرتے ہیں تو جو ہمارے کسان بھائی ربی کے موسم میں بھی دھان کی کھیٹی کرتے ہیں تو آپ اس کو ربی میں بھی لگا سکتے ہیں اور خریب کے موسم میں بھی اس کو آپ لگا سکتے ہیں ربی کے موسم میں 135 سے 140 دن میں تیار ہو جائے گی وہیں خریب کے موسم میں 125 سے 130 دن میں آپ کی یہ فصل تیار ہو جائے گی یعنی ایک مدھیم اودھ والی ورائٹی ہے اس کا ادانہ موٹا ہوتا ہے بھاری اناج اس کا ہوتا ہے ہمارے بہت سے کسان ساتھی پوہا بنانے کے لیے کوئی قسم تلاشتے ہیں تو یہ پوہا بنانے کے لیے کافی اپرکت بھائیٹی مانی گئی ہے مطلب پوہا یا پھر چورا بھی بولا جاتے ہیں اس کو آپ آسانے سے اس کا بنا پائیں گے ورسہ آرہدت کھیٹی بھی اس کی آپ کر سکتے ہیں اور سنچیت آرہدت کھیٹی اور سنچیت کھیٹی دونوں اسیتیوں کے لیے کافی انکول یہ ورائٹی مانی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے بھارت میں اس کو آپ لگا سکتے ہیں جہاں جہاں پر بھی دھان لگایا جاتا ہے وہاں پر آپ ٹاٹا دھانیا ڈی آر تیزاسی چھتیس لگا سکتے ہیں پرتی پودھے پندرہ سے بیس کلے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں مطلب کلے اس میں کافی اچھے آ جاتے ہیں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ سنٹی میٹر پودھے کی جو ہائٹ سے ہوجائی ہے وہ چلی جاتی ہے تنہ اس کا مجبوث ہوتا ہے جس سے آپ کی فصل جلدی گرنے والی نہیں ہے اس کی بالیاں لمبی اور وجندار ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی پرتی سائنسیلتہ بھی اس میں پائی جاتی ہے اس پادن کی بات کی جائے تو تیس سے پینٹیس کنٹر اس پادن آپ کو دے سکتی ہے اور پہلی والی ورائٹی سوہ تیہتر جیدو ایک بھی آپ کو تیس سے پینٹیس کنٹر اس پادن دے سکتی ہے تو اب ہم دونوں قسموں کی طولنا کر لیتے ہیں کونسی قسم آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم سب سے بڑا انتر جان لیتے ہیں تو سب سے بڑا انتر آپ کو جو سمع ہے اس میں دیکھنے کو ملے گا جو سوہ اسمار دھان تیہتر جیدو ایک ہے تھوڑا جلدے تیار ہو جاتی ہے ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن میں تیار ہوتی ہے وہیں جو یہ ٹاٹا کی دھانیار دیار تیار سی چھتیس ہے ایک سو پچیس سے ایک سو چالیس دن میں تیار ہوتی ہے خریب کے موسم میں ایک سو پچیس ایک سو تیس دن میں اور ابھی کے موسم میں ایک سو پینٹیس سے ایک سو چالیس دن میں یہ تیار ہوتی ہے تو یہاں پہ دس سے بیس دن کا سمع جادہ لینے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ کسان ساتھ اور دوسری بسیس تیہ پائی جاتی ہے کہ ٹاٹا کی دھانیار دیار تیار سی چھتیس آپ کو ورسہ آرہد کھیتی میں بھی اچھا اتپارن دے پائے گی ملہب جہاں پہ ہم ورساتی کھیتی کرتے ہیں بارس کے پانی کے سہارے کھیتی کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ٹاٹا کی دھانیار دیار تیار سی چھتیس اچھا اتپارن دینے والی ہے وہاں بنانے کے لیے کافی اپرکتی ہے باقی کوئی بسیس انتر آپ کو ان دونوں کسموں میں نجر نہیں آئے گا اتپارن وہی تیس سے پینٹیس کنٹرل دونوں کسمیں آپ کو دینے والی ہیں بس بسیس دو ہی انتر ہے ایک تو یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے تیہتر جیرے ایک اور ٹاٹا کی تھوڑا سا دیر میں تیار ہوتی ہے دوسرا ٹاٹا میں ایک بسیس دو یہ پائی جاتی ہے کہ یہ برسہ آرادت کھیتی میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں وہاں پہ اچھا پتن دے پائے گی باقی ساری چیزیں لگ بگ سیم تو سیم آپ کو نجر آئیں گی جو کس میں کم جلدی تیار ہوتی ہیں اس میں ایک دو پائیدہ بھی ملتا ہے جیسے سوا اسمار دھان تیہتر جیرے ایک میں آپ کو کم خات کیا سکتا پڑنے والی ہے کم سچائے کیا سکتا پڑنے والی ہے اور کم دماؤں کیا سکتا پڑنے والی ہے تو اب آپ کو تیہ کرنا ہے آپ کے لئے کون سے قسم بہتر ثابت ہو سکتی ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جانت کر دی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کسی پسندیدہ قسم کے اوپر ویڈیو بنائیں تو اس قسم کا نام بھی نیچے کمنٹ کرنا مد بھولے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد